تو دوستو میں نے کلی ایکسپلین کری تھی ہورر ان دہائی ڈیزرٹ پارٹ ون کو اور آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اس کے پارٹ ٹو کو جہاں پر ہم کو گیری کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے ایسے میسٹیریوس کیسز دیکھنے کو ملنے والے ہیں جہاں پر اور بھی زیادہ بروٹل چیزیں ہوں گی تو اگر آپ نے پارٹ ون کو نہیں دیکھا ہے جا کر دیکھ لینا اس کے بینہ آپ کو کہانی سمجھ میں نہیں آنے والی اس کا لنک آپ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں پنڈ کومنٹ میں مل چائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ہورر ان دہ ہائی ڈیزرٹ پارٹ ون کی ہی کہانی سے جس کے اندر ہم نے گیری کے میسنگ ہونے کے بارے میں جانا تھا جہاں پر انت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک بہتی عجیب اور اننون ویقتی یا پھر کسی سکن کرالر نے گیری کی جان لے لی تھی جس کے بعد میں کئی اور لوگ اس انسان یا پھر وہ جو کوئی بھی ہے اس کو ڈھوننے کے لیے نیوارڈا کے ڈیزرٹ میں جانے لگے جو کی خود میں ہی بے وکوفی والی بات تھی اب اس پارٹو کے اندر ہم ایسے دو کیسز کو جاننے والے ہیں جو کی نیوارڈا ڈیزرٹ کے اسی حصے سے جڑے ہوئے ہیں اور گیری کے کیس سے بھی لنک ہیں اور یہ سیم وہی جگہ ہے جہاں سے گیری مسنگ ہوا تھا اور دونوں ہی کیسز کافی مسٹریریس اور ڈراؤنے بھی ہیں یہاں پر ہم کو چیزیں اور بھی زیادہ کلیر ہوں گی جس کے اندر سب سے پہلے ہم لیوک نام کے ایک فائر ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کی آواز سنتے ہیں جس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ نیوارڈا کے ایک ٹاؤن کے اندر 28 سپٹیمبر 2018 کو منیروہ نام کی ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر میں ملی تھی جس کے لگ بھگ ایک گھنٹے کے بعد ہی وہاں کے ہائیوے سے گزر رہی امیلیانا نام کی ایک لیڈی بھی اپنے کار سے مسنگ ہو گئی جسے آج تک ڈھونا نہیں جا سکا اب ان دونوں ہی کیسز میں یہ بات پتا نہیں چل پائی ہے کی کیسے منیروہ کی ڈیتھ ہوئی یا پھر امیلیانا کے مسنگ ہونے کے پیچھے کی سچائی کیا ہے اب سب سے پہلے ہم منیروہ کے کیس کے بارے میں جانیں گے جس کے بعد ہم امیلیانا کے کیس کو بھی کور کریں گے اب منیروہ کی ڈوکیومنٹری شروع ہوتی ہے انویسٹی گیٹنگ ریپورٹر گیل سے جس کو ہم نے پہلے پارٹ میں بھی دیکھا تھا یعنی کہ وہ نیوارا کے ہی آس پاس کے کیسز کو کور کر رہی تھی یہاں پر گیری کے کیس کو میڈیا کوریش دینے میں گیل کا بہت بڑا ہاتھ تھا اب یہاں پر گیل یہ بتاتی ہے کہ جب وہ ایک دن ہوتل میں چیک ان کر رہی تھی تب اس کے پاس ایک لڑکی آئی جس نے اس کو یہ کہا کہ میں آپ کو پہچانتی ہوں اور آپ نے ہی تو گیری ہنج کے کیس کو کور کیا تھا جس کے بعد اس لڑکی نے منیروہ اور امیلیانا کے کیس کو بھی کور کرنے کی ریکویسٹ کری تھی اب گیل کو ان دونوں ہی کیسز کے بارے میں پتا چلتا ہے گیل نے تب منیروہ کے بارے میں پتا کرنے کی کوئش کری تو اس کو پتا چلتا ہے کہ منیروہ اصل میں ایک کالیج ٹوڈنٹ تھی جو کی اپنے ارلی تھرٹیز میں تھی اور وہ اصل میں ایک جیولوجی سٹوڈنٹ ہوتی ہے جسے اپنے ایک سیمیسٹر میں نیوڑا کے مائنز کو سٹڈی کرنے کا پروجیکٹ ملا تھا جس وجہ سے وہ نیوڑا آئی تھی اور وہاں کے ہی سپریس ٹاؤن کے اندر اس نے رہنے کا فیصلہ کیا منیروہ کافی زیادہ اوپن اور ایکسائٹڈ پرسنالٹی والے لڑکی تھی جو کی ہمیشہ نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے میں لگی رہتی وہاں سے گیل کو کیتھی کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کی اس کی بیسٹ ٹرینڈ ہوا کرتی تھی اور اس سے ہم کو منیروہ کے بارے میں اور بھی کافی ساری چیزیں پتا چلتی ہیں جیسے کی منیروہ اپنے کالج کورس کے فائنل ریپورٹ کے لیے نیوڑا آئی تھی جہاں پر کئی دن اس کے مائننگ ایریاز میں بارہ گھنٹے کی بھی شفٹ ہوا کرتی کیتھی ہمیشہ منیروہ سے ٹچ میں رہا کرتی تھی کیونکہ دونوں کافی سمیں ویڈیو کالز پر باتیں کرتے رہتے اور دونوں لگ بگ ہر دن ایسا ہی کرتے تھے اور اسی وجہ سے کیتھی کو ہمیشہ ہی منیروہ کی ہر چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس کے پورے دن کی لائف سٹائل کے بارے میں سب کچھ پتا تھا کی کیا چل رہا ہے جس کے بعد ہم کو پلا چلتا ہے کہ اصل میں سپریس ٹاؤن کے اندر گھر ملنے میں کافی مشکل ہوتی ہے جس وجہ سے منیروہ کو وہاں پر رہنے کے لئے جگہ ڈھوڑنا مشکل ہو رہا تھا اور اس لئے اس نے وہاں کے ایک ہاؤس انہوں سے بات کری جس کی وہاں پر پاس میں ہی ایک پروپرٹی تھی اور اپنے کنیکشن سے اس نے منیروہ کو وہاں پر رہنے کے لئے گھر دلوا دیا جو کی اصل میں گھر نہیں تھا پر بیسیکلی وہ ایک بڑا سا لوہے کا کنٹینر تھا جس کے اندر منیروہ کچھ مہینے رہ سکتی تھی اب کیونکہ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا تو اس کو وہاں پر رہنا پڑتا ہے اور وہاں سے ہم کو یہ بات ہی پتہ چلتی ہے کہ لینی جس نے کی منیروہ کو یہ گھر دلوایا تھا اس نے اصل میں یہی کنٹینر والا گھر اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو رہنے کے لئے دیا تھا جو کی یہاں پر کچھ ہی سمیں کے لئے رہنے آیا کرتے لیکن اوویسلی ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کیونکہ ایک طرح سے یہاں پر ایسے رہنا کوئی لیگل یا پھر آفیشل نہیں ہے اب آفیسرز کو منیروہ کے گھر سے ایک بیگ ملتا ہے جس کے اندر انہیں کئی ساری پینٹنگز اور منیروہ کا فون ملتا ہے جہاں پر پینٹنگز کو دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کلٹ اپنے ایگزسٹنس کا اپروف دینا چاہتا ہے کہ ہم یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے کو سینڈ کر پاتی وہ سو گئی تھی جہاں پر ہمیں کیتھی کی باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ منیروہ کی موت سے کچھ سمیں پہلے تک کیتھی نے اس میں یہ نوٹس کیا تھا کہ منیروہ ہمیشہ تھکی ہوئی سی لگ رہی تھی اور وہ ٹھیک سے سوئی بھی نہیں تھی اب جب اس آڈیو ریکارڈنگ کو سنا گیا تو اس میں منیروہ کے سونے کے بعد انہیں کسی آدمی کے بیک کران میں آواز سنائی دیتی ہے جس کو جب کلیر کرا گیا تو وہ آواز کافی حد تک ویسی ہی تھی جیسے کہ ہم نے گیری کے کیس میں سنی تھی اب وہاں کی ریکارڈنگ کے اندر ان کو کافی شاکنگ چیز سنائی دیتی ہے اور دکھائی دیتی ہے کہ وہ آدمی رات میں منیروہ کے سونے کے بعد اس کے گھر میں آ کر ریکارڈنگ کر رہا تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دوست آ رہا ہے اور شاید وہ اب تک آ چکا ہوگا اور ویڈیو کی سٹارٹنگ ہی کسی کلٹ کے سمبل سے ہوتی ہے جہاں پر ایک سکیلٹن ہیڈ کو ہم دیکھ پاتے ہیں جو کی کچھ اور نہیں بلکہ میرے حساب سے سکن کرولر کا ہی سمبل ہے اب اس آدمی کی وائس بھی ڈسٹارٹیڈ تھی جو کی ایک کلیر انڈیکیشن تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جس نے گیری کو مارا تھا یعنی کہ ان کا یہاں پر پورا گروپ ہے جس کے بعد گیل کو رینڈم لی انٹرنیٹ پر کئی نیوارا کی ویڈیوز ملتی ہیں جس میں کئی لوگوں کو کوئی رینڈم آدمی منٹلی ٹارچر کر رہا تھا اور اسے کافی ساری چیزیں کرنے کے لئے آرڈرز بھی دے رہا تھا اور یہ چیز کافی ٹیریفائنگ تھی اور مائٹ بھی یہ وہی لوگ ہوں گے جو کی یہاں پر گیری کے کیس کو سن کر اس علاقے میں گئے تھے جس کے بعد اس ڈاکیومنٹری کے اینڈنگ میں ہم منیروا کو دیکھتے ہیں جو کی کیمرہ ریکارڈنگ آن کر کے اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی جہاں پر وہ ڈر میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آ رہا ہے جس کے بعد اچانک سے کیمرہ بند ہو جاتا ہے اور کوئی منیروا پر حملہ کر دیتا ہے اور وہیں پر منیروا کی موت ہو جاتی ہے اب منیروا کی تو کہانی یہاں پر ختم ہو گئی لیکن امیلیانا کے کیس کو اب ہم دیکھیں گے جس کے اندر ہم کو پتا چلتا ہے کہ امیلیانا اصل میں نیو یورک اپنے پیرنٹ سے ملنے جا رہی تھی اور اس وقت لگ بگ شام ہو چکی تھی جہاں پر وہ نیوارا سے گزر رہے نیشنل ہائیوے سے نکل رہی ہوتی ہے اور یہ ہائیوے اسی ڈیزرٹ والے حصے سے جڑا ہوا تھا اب یہ دیکھ کر مجھے بینٹن والا کارٹون یاد آ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے گاڑے لے کر ایسے ہی ڈیزرٹ کے بیچ ایک ہائیوے سے گزر رہا ہوتا ہے جہاں پر اس پر حملہ بھی ہوتا ہے خیر اب اس ڈیزرٹ کے اندر کافی ساری گھٹنائیں ہو چکی تھی اور امیلیانا بھی اس کا اگلا شکار بننے والی ہوتی ہے امیلیانا اصل میں حالی میں ہی ماں بنی تھی اور اسی کی خوشی میں وہ اپنے پیرنٹ سے ملنے جا رہی ہوتی ہے فورچنیٹلی اس سمیں وہ اپنے بچے کو ساتھ میں نہیں لے جا رہی تھی اب امیلیانا کی موم پیٹریشا سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں آتے ہوئے ان سے باتیں ہی کر رہی تھی اور ساری باتیں ان کو بتا رہی تھی جہاں پر اچانک سے راستے میں اس کی کار خراب ہو جاتی ہے اور وہ انفورچنیٹلی نیوارا کا وہی ایریا ہوتا ہے جہاں پر پاس میں ہی وہ کنٹینر یعنی کی منیروہ کا بھی گھر تھا اور امیلیانا کے مسنگ ہونے اور منیروہ کی موت کے بیچ کھالی ایک گھنٹے کا فاصلہ تھا اب امیلیانا اپنی کار سے نکل کر کار کے انجن کو چیک کرتی ہے لیکن تب بھی کار ٹھیک نہیں ہو پاتی جس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو کال کر کے یہ بات ان کو بتاتی ہے اور پھر اس کے پتہ اسے وہاں پر پک اپ کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں جس بیچ امیلیانا کی کار میں لگے ہوئے ڈیش کیم میں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کی کار کے پیچھے کوئی آدمی گھوم رہا تھا امیلیانا بھی کچھ دیر کے بعد میں اس کو نوٹس کرتی ہے پر شاید تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اچانک سے کیمرہ میں سب کچھ بلیک ہو جاتا ہے اور ہم امیلیانا کی آواز سن پاتے ہیں جہاں پر وہ کہتی ہے کہ شاید میرے ڈیڈ آ چکے ہیں جس کے اگلے ہی پل وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ میرے ڈیڈ نہیں ہے پھر وہ آدمی تھا کون جو کی وہاں پر آیا تھا جس کے بارے میں امیلیانا کہہ رہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی سکن کرولر ہے جس نے کافی سارے لوگوں کو آلریڈی مار دیا ہے اب وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ہم امیلیانا کی ہیلپ ہیلپ والی آواز سن پاتے ہیں جہاں پر وہ اس آدمی سے بہت ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو میرا بچہ چھوٹا ہے پر وہ آدمی تب بھی اس کی بات نہیں سنتا اور ریکارڈنگ یہی ختم ہو جاتی ہے اوویسی بات ہے سنتا بھی کیسے وہ تو سکن کرولر ہے اسے انچیدوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ایموشن سے کوئی مطلب نہیں ہے خیر اسی سمے کے بعد سے امیلیانا مسنگ ہو جاتی ہے اور اب تک اسے کبھی بھی ڈھونڈا نہیں جا پایا اب آپ کو یاد ہوگا کہ مووی کی شروعات میں ہم نے لوگ کو دیکھا تھا اور وہ امیلیانا کے خوج میں وہیں کے کیبنز میں جاتا ہے جہاں پر وہ ان چیزوں کی ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوتا ہے اب اس کے بعد میں ہم اسی ریکارڈنگ کو دیکھنے والے ہیں کہ یہ فائر ڈپارٹمنٹ والا آفیسر کیسے وہاں پر سب کچھ ریکارڈ کرے گا جو کی ایک پل میں اس کے سامنے آگر کھڑا ہو گیا تھا لیکن دوسرے ہی پل وہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کے پاس میں سوپر سپیڈ بھی تھی لوگ اس سے کافی زیادہ ڈر گیا تھا پر تب ہی اس کی ٹارچ بھی آف ہو جاتی ہے جو کی آن کرنے پر بھی آن نہیں ہوتی جس کے بعد اس کے کیمرا کی لائٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی لوگ پر حملہ کرتا ہے اور لوگ کسی طرح سے چلاتے ہوئے خود کو بچانے کی کوئش کر رہا تھا جس کے بعد سین سیدھا کرنٹ میں لوگ پر ہی شفٹ ہوتا ہے جو کی یہ کہتا ہے کہ اس دن وہ وہاں سے کیسے بچا وہ صرف اس کو پتا ہے اور اس کو نہیں پتا کی وہ کون تھا لیکن وہ جو کچھ بھی تھا وہ بہت ہی ڈر آونا تھا میبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ نے کسی طرح سے بھاگ کر اپنی جان بچا لی ہوگی ورنہ آج وہ بھی ان کا شکار بن سکتا تھا جس کے بعد ہی یہ دونوں ڈاکیومنٹریز اینڈ ہو جاتی ہیں اب یہاں پر جو سب سے بھیانک تھیوری مجھے یہ لگتی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر یہ پکا کوئی کلٹ ہوگا جہاں پر لوگ جو ہیں وہ سکن کرولر کو بلائے کرتے ہوں گے اور یہ جو ویقتی ہے جو کی بہت ہی بھیانک دیکھتا ہے اس کے شریر کو میرے خیال سے سکن کرولر نے پوزیس کر لیا ہے اور اس کے چلتے یہ لوگ ڈیزرٹ کے اندر لوگوں سے دور بہت ہی اندر رہ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ مائننگ کے سمیے پر منیروا کو اس کلٹ کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا یا پھر اس نے کسی کو دیکھ لیا ہو جس کے بعد انہوں نے اس کو ختم کر دیا اب ہو سکتا ہے کہ اسی سمیے انہوں نے امیلیانا کی کار کو بھی وہاں پر دیکھا اور انہوں نے اسے کیڈنیپ کرنے کے بارے میں سوچا میبھی کسی سیکریفائس کے لیے گیری بھی ایک سیکریفائس ہو سکتا ہے انفیک یہاں پر کافی سارے لوگ اس طرح سے ٹورچر بھی ہو رہے تھے جیسا کہ ہم نے شروعات میں دیکھا یعنی کہ وہ جب بہت بہت بھیانک ویقتی تھا وہ ان کو ٹورچر کر رہا تھا اور اگر اس کو انسانی لیول پر دیکھا جائے تو میرے خیال سے یہ کینبلزم بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ ویقتی کینبلزم ہوگا جو کہ انسانوں کو مار کر کھایا کرتا تو مائٹ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک کار بھی آ رہی ہے جس کے چلتے انہوں نے امیلیانا کو بھی پکڑ لیا خیرہ مووی کے اینڈنگ میں ہم آسکر نام کے ایک ولاؤگر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ویور سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں گیری ہنج کے میسنگ ہونے والے سپورٹ پر جاؤں گا اور اس وڈن ہاؤس کو بھی ٹھونوں گا جس کے چلتے میں اس راز سے پردہ فاش کر دوں گا اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی ہورر ان دہ ہائی ڈیزرڈ منیروا یعنی کہ پارٹ ٹو فلم کے کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نئے کیسز پسند آئے ہوں گے جو کی گیری کے ہی کیس سے کہی نہ کہیں لنک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اب حالی میں ہی دو ہزار چوبیس کے اندر بھی اس کا تیسرا پارٹ آ چکا ہے جس کے اندر ہم کو اور بھی مسٹریز دیکھنے کو ملیں گی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان سارے کیسز سے لنک ہو کر کچھ اور ہم کو بڑی چیز دکھا دی چاہے گی تو جیسے ہی وہ مووی میرے پاس آتی ہے میں اس کا ایکسپلانیشن جلدی سے جلدی لے کر آوں گا باقی آپ لوگ بتانا کہ آپ کو یہ مسٹریریوس کیسز کیسے لگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر سکین کرولر ہے کوئی کینر بلسٹ ہے یا پھر کیا ہو سکتا ہے یا پھر کوئی ایکسٹرا ٹیرسٹیل کا کام ہے تو ویڈیو پسندہ یہ تو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تب کے لیے